ایک فلم دیکھنے والے نے کنجیومر کورٹ میں اپلیکیشن لگائی کہ اس نے ایک فلم کا جو ٹریلر دیکھا تھا اور جو گانا اس میں دکھایا گیا تھا وہ فلم میں نہیں تھا اور اس نے ہر جانے کی مانگ کی کنجیومر کورٹ نے اس فلم گور کے پکش میں فیصلہ دیا اور دس جار روپے کا جرمانہ کیا یش راج فلم پہ ماملہ نیشنل کمیشن میں گیا نیشنل کمیشن نے بھی اس ضرور مانے کو بہال رکھا یش راج فلم والے بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے انہوں نے سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ میں ماملے کو پہنچایا سپریم کورٹ نے جو ٹپنی کی اور جو جیزمنٹ دیا وہ اپنے آپ میں انوکھا ہے وچت ہے اب میں اس کو غلط نہیں بول سکتا بڑی عدالت کا فیصلہ ہے بڑی عدالت نے کہا کہ یہ فلم's trailer is not an offer اور a promise only to create buzz بڑی عدالت کا کہنا ہے کہ یہ جو trailer ہے فلم کا کسی فلم کا یہ فلم دیکھنے والے اور فلم بنانے والے کی بیچ میں کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے میں پڑبتا ہوں کوٹ تا جزیمنٹ میں پڑتا ہوں کوٹ250 wheel میں متپڑتا ہوں کوڑتا ہوں ねڈیٹی کی اور جس پڑتا ہوں کوڑتا ہوں کوڑتا ہوں کوڑتا ہے نرشم شامatorsی جٹ درون اب دلکڑتا ہوں کوڑتا ہوں کیAN امی yield نصا موçar میرے مے جام کیوڑتا ہوں نے شمن Working wirklich اور نیتر ایرے حاصل کو نیتر ان کیرادی قانشو کیوش بدل ایرے چیز ویدیر حاصل بمکتنی در موجود ہے ویدیر موجود رایت کنید کنید کے بر monit CMS tیوکے تویر چیز ویدیر کنید رایت کنید باغربی کاری کنید رایت کنید رایت بے ایرمن سوالی جو رایت کنید رایت کنید ، بڑی دعالت کا کہنا تھا پرموشنل ٹیلر not shown in the movie does not amount to unfair trade practice جو مجھے بات چیت سمجھ میں آئی کوڑ کا جو کہنا ہے مجھے سمجھ میں آیا اس کا لبول ہوا اب یہ ہے کہ ٹیلر ایک طریقے کا لوگوں کو اٹیک کرنے کا ویجیابن ہے اور ٹیلر میں بتائی گئی بات کوئی کونٹریکٹ نہیں ہے اس پرکار کا وعدہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں آپ کو فلم میں دکھائی جائیں گی تو فلم میں سے اس گانے کو نہ دکھائی جانا جو ٹیلر میں دکھائی گیا ہے کسی پرکار کی وعدہ خلافی نہیں ہے اب ایک دوسرا معاملہ بھی میرے سنگیان میں ہے پتنجلی کے معاملے میں ماننیہ سپریم کورڈ نے کہا ہے جانا پر کھا گیا ہے مسلیڈنگ ویجیابن اگر دیے جاتے ہیں تو یہ غلط ہے اور عدالت کو اس چیز کی چنتہ ہے کہ لوگوں کو مسلیڈنگ ویجیابن دے کر نہ ٹھکا جائے یہ معاملہ پتنجلی سے سمبندیت چل رہا ہے عدالت میں عدالت کو آپتی تھی کہ پتنجلی گروپ نے اپنے بڑے بڑے ویجیابنوں میں جن بیماریوں کو ٹھیک ہونے کا دعویٰ کیا جس کا کوئی بیگانیک آدھار نہیں تھا کوئی ٹیسٹ ریپورٹس ان کے پاس نہیں تھیں اور ان کی جو پبلک اپولوجی بھی جو اخباروں میں چھپی ہے بہت چھوٹی ہے جتنے بڑے ویجیابن انہوں نے دیا ہے اتنی بڑے ان کی پبلک اپولوجی بھی چھپنے چاہیے رگ انڈ میجک ریمیڈیز ایکٹ کے تحت ڈیر ساری بیماری ایسی ہیں جس کا ویجیابن نہیں کر سکتے ویجیابن کر کے ان کو ٹھیک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے اس معاملے میں فمسی جی کمپنیز کو بھی اب عدالتوں نے کہا ہے کہ مسلیڈنگ ایڈز پہ ہم چھپ ہو کر نہیں بیٹھ سکتے Expanding the ambit of the proceedings on مسلیڈنگ ایڈزمنٹ beyond those for پتنجلی ایروید پروڈک سپریم کورٹ on Tuesday sought response from the center and states on actions taken against the other fmcg companies for luring people with deceptive promotions to consume their products اب عدالت کی سوینچ نے کہا ہے کہ لوگوں کو جھوٹے وادے کر کے جھوٹے ویجیابن دے کر آپ اپنے پروڈکٹ کو نہیں بیٹھ سکتے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کوچنگ سینٹر کے اکھواروں میں تین چار چار پنے کے ویجیابن چھپے ہو دیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ فلانے ڈھکانے رینک والے نے ہمارے ہاں سے کوچنگ پرابط کی ہے جس کینڈیٹ کی فوٹو ایک کوچنگ والا کلیم کر رہا ہے کہ ہمارے ہاں سے پڑھا ہے اسی کینڈیٹ کی فوٹو دوسرے کوچنگ والا کلیم کرتا ہے کہ ہمارے ہاں سے پڑھا ہے اب یہ بھی مسلیڈنگ ایڈز ہیں کوچنگ سینٹرز کو سرکار نے نوٹس بسر کیا تھا کہ جتنے سارے لوگوں کو مل کر آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے UPSC کی پرکش پاس کرا دی اتنے سارے UPSC کے سارے پاس کرنے والے کس سنخیہ ہے بھی نہیں تو بڑی دیالت نے مسلیڈنگ ایڈز پہ جو اپنے سب کے لئے سواگت یوگی ہیں کس طریقے س مسلیڈنگ ایڈز دوارا جنت کو لیور کیا جاتا ہے بے کو بنایا جاتا ہے اور بڑی بڑی کمپنیاں کروڑ روپے کا فنڈ دے کر کروڑ روپے کا خرچہ کر کے دیتی ہیں اکھبار میں بڑے اکھبار دیتی کانون کی باریکیاں کانونی نکتے ہم لوگ کی سمجھ سے بہار ہیں کس چیز کو بڑی عدالت اپراد ماندی اور کس چیز کو بڑی عدالت ماف کر دیتی ہے یہ کانونی جا پیچ ہماری سمجھ سے بہار ہیں لیکن جنتہ کے نگاہ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ کس طریقے سے بڑے بڑے ڈھگوں کو بھی اگر سرکار چاہے اور بڑی عدالت چاہے تو ان کی لوٹ کے دھندے پہ روک تھام لگائی جائے جائے آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کس پرکشن ایکٹ 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 ایویڈنس ایکٹ کس طریقے سے استعمال کر کے ایک قانون کے دروازے پر لاکر معافی مانگنے کے لئے مجبور کر سکتا ہے اس سب پر آپ سب کو وچار کرنا چاہیے